سورہ سبا میں دیکھئے جہاں اللہ تعالی نے اپنے عظیم المرتبت پر غمبر سیدنا سلمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر فرمایا سورہ سبا آیت نمبر فقین فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَةِ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ پھر جب ہم نے سلمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو سلمان علیہ السلام کی موت پر کسی نے آگاہ نہ کیا سوائے زمین کی دیمت کے جو سلمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتی رہی پس جب آپ کا وجود زمین پر آ لگا تو اس وقت جنات پر ظاہر ہوا اور اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس زلت انگیز عذاب میں نہ پڑتے اب میں اس کو آسان الفاظ میں عرض کر دوں یہ بامحاورہ ترجمہ تھا قرآن مجید کی آیت کا سورہ سبا آیت نمبر چودہ اب واقعہ یوں ہے کہ جنات دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں غیب کی خبریں آتی ہیں ہمیں غیب کی خبریں آتی ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کو غیب کی خبر جنات کو نہیں آتی تھی اگر آتی ہوتی تو ہم نے سلمان علیہ السلام کو جس طریقے سے نشانی بنایا اس بات کی جنات ان کی وفات کی خبر جان لیتے اب اس میں اختلف روایات ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر میں ارز کروں کہ سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئی اور جنات آپ کے تخت پہ قبضہ چاہتے تھے لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ اپنے اسا کے اوپر کھڑے تھے اسا مبارک پہ آپ نے اوٹ لگائی ہوئی تھی ایسے جیسے انسان اسا کو یہاں رکھ کے اوٹ لگا کے کھڑا ہوتا ہے اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام اسا کی اوٹ پہ کھڑے تھے اور اسی حالت میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی جسم سے اور سلمان علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اس پہ کم سے کم مدت ایک برس تک بیان کی ہے مفسرین نے اور بعض نے زیادہ بھی کی ہے اور بعض نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی کیا ہے آپ کی اس مدت کو کہ کتنا عرصہ آپ کا جسد اکدس لاتھی کے اوپر اسا کے اوپر کھڑا رہا اب غور کریں لاتھی کو دیمک لگا لاتھی کو دیمک لگا اور دیمک آہستہ آہستہ لاتھی کو چاٹتا رہا چاٹتا رہا چاٹتا رہا لاتھی کمزور ہوتی گئی بالآخر اتنا چاٹ لیا دیمک نے کہ لاتھی ٹوٹ گئی جب لاتھی ٹوٹی تو سلمان علیہ السلام کا جسد خاقی زمین کی طرف آیا اس وقت سب پہ آیا ہوا کہ سلمان علیہ السلام تو وصال فرما گئے اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ نہ پڑتے انہیں پتہ چل جاتا کہ سلمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے اب میرے بھائیوں غور کرو ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے معاشرے میں روز مرہ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان جب مرتا ہے اس کے جسم سے اس کی روح کا تعلق منقطع ہوتا ہے تو وہ انسان کتنا وقت صحیح سلامت حالت میں رہ سکتا ہے کیونکہ جیسے ہی روح نکلی تو جسم جو ہے یہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم خستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے تعفن دینا شروع ہو جاتا ہے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بیس گھنٹے پینتیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے ایک ہفتہ کتنا عرصہ انسان کا وجود بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی مسالے کے یا بغیر کسی اردخانے کے ٹھیک رہ سکتا ہے لیکن سلمان علیہ السلام کا وجود مسعود ایک برس تک ایک برس تک اس لاتھی پہ کھڑا رہا اگر تعفن نکلتا تو بھی جنات کو پتہ چلتا کہ سلمان علیہ السلام وفات پا گئے اگر جسم بوسیدہ ہوتا تو بھی جنات کو پتہ چلتا کہ سلمان علیہ السلام وفات پا گئے اگر جسم گلتا یا سڑتا تو بھی جنات کو پتہ چل جاتا سلمان علیہ السلام وفات پا گئے اگر جلد کی رنگت بدلتی چہرے کی رنگت بدلتی تو بھی جنات کو خبر ہو جاتی سلمان علیہ السلام وفات پا گئے اور لاتھی کے بارے میں میں نے ایک عالم سے اقلی دلیل سنی انہوں نے کہا کہ عام لوگ بھی لاتھیوں اٹھاتے ہیں اور سلمان علیہ السلام کی تو بادشاہی اللہ تعالی نے کس شان و شوقت کی بیان کی ہے تو اس بادشاہ کا آسا کیسا ہوگا اس کی لاتھی کس درخت کی ہوگی جس کو دیمک لگی بھی تو لگتے لگتے اس نے کھایا ہوگا اس کو تو تفسیری روایات کے مطابق محدث مفسرین کے مطابق ایک برس کم سے کم مدت کے مطابق اگر جسد سلمان علیہ السلام کھڑا رہا اس میں کوئی تغیر نہیں آیا اس میں کوئی تبدل نہیں آیا وہ بوسیدہ نہیں ہوا وہ گلہ سڑا نہیں ہے اسے تعفن نہیں نکلا یہ تو زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کر دیا اور جب انبیاء کے جسد انبیاء کے وجود زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کو ان کے احوال کو نبی پاکل اسلام نے بیان فرمایا ان اللہ حرم علی الارضی ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے مٹی انبیاء کے جسد نہیں کھاتی